اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ اللہ پاک کے پیارے گھر خانقابا پاک کی طرف جا رہے ہیں اپنے والدین کی دعاوں سے اللہ پاک کے پیارے محبوب کے صدقے سے اور اللہ پاک کے کرم سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور دعا کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اللہ پاک آپ سب دیکھنے والوں کو بھی بلائے جلد از جلد پاک خانقابا پاک کا حج اور عمرہ نصیب کرے آمین آمین ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ زیارت کرتے جائیں مکہ شہر پاک کی سبحاناللہ یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ خجوروں کے درخت ہیں ماشاءاللہ اور ابھی ہم خانقابا پاک ارم پاک کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں بس میں آہستہ آہستہ ماشاءاللہ تو ہمارے ساتھ آپ نے لازمی رہنا ہے اور مکمل ویڈیو کو باج کرنا ہے ساتھ ساتھ رود پاک پڑھتے رہے ہیں جتنا زیادہ ہو سکے ماشاءاللہ دعائیں کرتے رہے ہیں آج چودہ مئی کا دن ہے ٹیوز ڈے ہے ماشاءاللہ دوہزار چوبیس اللہ پاک آپ کو بھی بلائے سبحاناللہ دیکھتے جائیں زیارت کرتے جائیں مکہ شہر کی سبحاناللہ یہ دیکھ رہے ہیں سامنے ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اشارے پہ اشارہ لگا ہوا ہے تو ابھی کھل گیا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ دیکھتے جائیں بلکل ابھی ہم خانہ کعبہ پاک کی طرف جا رہے ہیں وہ سامنے کل اکٹاور آپ کو نظر آ رہا ہے شاید وہ خجور کا جو سامنے درخت ہے اس کی اوپر تھوڑا سا ابھی نظر آ رہا ہے چھپ گیا ہے تو ابھی ہم ادھر ہی جا رہے ہیں آرم پاک کی طرف ماشاءاللہ بہت ہی پیارا منظر ہے مکہ شہر پاک کی زیارت کرتے جائیں دیکھتے جائیں کھجیوں کے درخت ہیں بہت ہی پیارے سبحاناللہ سبحاناللہ تو لازمی جو نئے آئے ہیں چینل پہ سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں جتنا زیادہ ہو سکے اور ہمارے ساتھ آج مکہ شہر کی بھی زیارت کریں پھر آخر میں آپ کو خانہ کعبہ پاک کی بھی پیاری زیارت کروائیں گے آجیوں کا لائیو دواف دکھائیں گے ماشاءاللہ اور ہرم پاک کی بھی زیارت کروائیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں کلاک ٹاور کا منظر یہ دور سے ہم ابھی جا رہے ہیں تو ادھر سے یہ آپ کو نظارہ کروائے ہیں ماشاءاللہ پھر پاس جا کے بھی کروائیں گے قریب جا کے سبحاناللہ سبحاناللہ آج دیکھتے جائیں آپ کس طرح کس راستے سے آنا ہے کس راستے سے جانا ہے یہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں بورڈ لگے ہوئے ہیں بورڈ پہ مکمل واضح تاور پہ یہ سامنے لکھا ہوئے ہیں مسجد الہرام کی طرف گو ٹو مسجد الہرام تو ان بورڈ کو دیکھتے ہوئے بھی آپ مسجد الہرام یعنی خانہ کعبہ پاک حرم پاک کے پاس پہنچ سکتے ہیں بلکل آسانی سے کوئی مشکل اتنی نہیں ہے کیونکہ یہ جو روڈ جس پہ ہم جا رہے ہیں یہ حرم پاک کے بلکل چاروں طرف یعنی مکہ پاک میں بلکل گول یہ گھوما ہوا ہے چاروں طرف یہ روڈ گھوما ہوا ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہوتی کسی طرف سے بھی آپ حرم پاک آ سکتے ہیں ماشاءاللہ تو دیکھتے جائیں یہ سامنے ماشاءاللہ نظارے وہ سامنے کلاکٹاور اوپر یہ پٹرول پاپ کے اوپر نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ خانہ کعبہ پاک کا یہی دور سے نشانی ہوتی ہے ادھر مکہ پاک میں سبحان اللہ اور اسی کو تقریباً سامنے دیکھ کے لوگ نماز بھی ادا کرتے ہیں کہ اسی کے پاس خانہ کعبہ پاک ہے ماشاءاللہ اور اسی کو سامنے تقریباً رکھ کے پھر خانہ کعبہ پاک کا جو ہے نیت کرتے ہیں خانہ کعبہ پاک کا موں طرف کر کے سبحان اللہ یہ دیکھتے جائیں خجوروں کے درخت بہت ہی پیارے سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پہلا شہر یہی تھا پھر مدینہ پاک ماشاءاللہ دیکھتے جائیں مکہ پاک کی زیارت کرتے جائیں شہر مکہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ لازمی ساتھ درود پاک پڑھتے جائیں اور دعائیں کرتے جائیں جتنی زیادہ ہو سکے اللہ پاک آپ کو بھی بلائے آپ کے والدین کے ساتھ آپ کی فیملیوں کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ آمین آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہتی پیارا منظر ہے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آباد رکھے شاد رکھے اپنی رحمتوں برکتوں اور کرم کے سائے میں رکھے ماشاءاللہ اتنا زیادہ رش نہیں ہے کیونکہ دن میں دھوپ ہوتی ہے تو دھوپ کے وقت تھوڑا رش کم ہو جاتا ہے اتنی زیادہ نہیں عربی لوگ یہ باہر نکلتے دھوپ میں کیونکہ ادھر تھوڑی گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے ماشاءاللہ دیکھتے جائیں یہ بھی سامنے بلکل بورڈ پہ واضح مسجد الحرام کی طرف یہ مسجد الحرام بھی خانہ کعبہ پاک ہی ہے ماشاءاللہ عرم پاک ہی ہے آپ کچھ لوگ یہی پوچھتے رہتے ہیں یہ مسجد الحرام کدھر ہے مطلب خانہ کعبہ پاک ہی ہے یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو سبحاناللہ دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں اللہ پاک کی پیارے گھر کی زیارت کرتے جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ شہر مکہ پاک کی زیارت ابھی تھوڑا سا آگے جا کے ہم رائٹ کی طرف ٹرن لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جو آپ سامنے بریج آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ادھر عربی میں کبری بولتے ہیں کبری یہ بھی یاد رکھنا ہے اگر آپ ادھر آئیں تو کوئی کبری کبری بولے غزہ کبری ہے مسجد جن کے پاس غزہ کبری ہے اس کو کبری بولتے ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے تو اس لئے یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ کے علم کے لئے سبحاناللہ سبحاناللہ یہ دیکھ سکتے ہیں مسجد العرام کی طرف ہم یہ سامنے سے آگے سے رائٹ لیں گے سبحاناللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑا سا آگے جا کے وہ سامنے کے لاکٹاور آپ کو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ مکہ پاک شہر کا بھی ساتھ ساتھ نظارہ کرتے جائیں بلکل کھلی اور وسیع سڑکے ہیں روڈ ہیں کوئی یہاں پہ تنگ جگہ نہیں ہے کوئی تنگ رستے نہیں ہیں دیکھ سکتے ہیں کوئی اتنا زیادہ رش بھی نہیں ہے دن میں اتنا زیادہ رش بلکل نہیں ہوتا رات میں ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ یہ دیکھیں مسجد العرام کی طرف ماشاءاللہ ہر جگہ پہ تھوڑی دیر بعد آپ کو بورڈ ملے گا ادھر مڑنا ہے ادھر مڑنا ہے پھر وہ بتاتا جاتے ہیں بورڈ پہ تقریبا پوری تفصیل سے جس طرف بورڈ بتا رہا اس طرف مڑ جاؤ ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں کلاک ٹاور بلکل ہم ابھی قریب پہنچنے والے ہیں تقریبا تھوڑا دور ہیں ماشاءاللہ ابھی دو تین آئیں گی نفکیں یعنی کہ وہ بھی بریج نبا آئی ہیں ان کے اندر سے داخل ہو کے جائیں گے ان کے اندر سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی پیارا منظر ہوتا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ دیکھتے جائیں گھرین ری ہے یہ سامنے آپ کو نفک نظر آ رہی ہے بریج نبا جو یہ روڈ ہے سبحاناللہ اس کے اندر ابھی داخل ہو جائیں گے پھر اس کے آگے بھی دو تین آئیں گے اس کے بعد پھر ارم پاک انشاءاللہ آ جائے گا سبحاناللہ سبحاناللہ دیکھتے جائیں زیارت کرتے جائیں بہت ہی پیارا منظر ماشاءاللہ تو لازمی آپ سے ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں ساتھ ساتھ ہمارے زیارت بھی کرتے جائیں مکہ شہر پاک کی اور درود پاک ساتھ ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے لازمی پڑھتے رہیں اور لازمی جو نئے آیا ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں جتنا زیادہ ہو سکے ماشاءاللہ اور کومنٹ سیکشن میں بھی ماشاءاللہ سبحاناللہ لازمی ٹائپ کریں اللہ پاک آپ سب کی دعائیں تمنائیں آرزویں مرادیں پوری کریں آمین آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ دیکھ سکتے ہیں اجیاد منہ اور مصفلہ کی طرف جو رستہ جا رہا تھا ماشاءاللہ یہ سامنے جو سائیڈوں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں بلڈنگیں ان میں تقریبا نائنٹی پرسنٹ ہوتیلز ہیں جن میں آجی عزرات تھیرتے ہیں تو ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں سبحاناللہ بہت ہی پیارے منظر بہت ہی پیاری بلڈنگیں بنائی گئی ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا کام کیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں مکہ پاک شہر کی آپ زیارت کر رہے ہیں سبحاناللہ سبحاناللہ یہ جبل نور کی طرف بھی رستہ جا رہا تھا آپ نے جو دیکھا ہے ماشاءاللہ یہ نفق بن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ رستہ رکھا گیا ہے ماشاءاللہ یہ جو جس طرف سے ہم ابھی جا رہے ہیں وہ پہلے نام لکھا ہوا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ کتنے ماشاءاللہ پیارے لوگ تھے جو پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دور میں تھے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی روز جارت کرکیا کرتے تھے ماشاءاللہ کتنے مطلب خوش قسمت لوگ تھے وہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ماشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان کے پیارے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ماشاءاللہ اور ان جیسی سچی محبت بھی عطا فرمائے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ پاک سے کیا کرتے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ ابھی ہم یہ دوسری نفق میں داخل ہو چکے ہیں تیسری میں یہ جو بریج ہے بریج نمہ ہے روڈ ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ بہت ہی پیارا منظر ماشاءاللہ تو لازمی ماشاءاللہ شیئر کرتے رہیں جتنی زیادہ ہو سکے اور یہ جو رستے ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ بھی تھوڑا ذہن میں رکھ لیں تاکہ اللہ پاک آپ کو اپنے والدین کے صدقے اور اللہ پاک اپنے معبوب کے صدقے بلائے تو آپ کو یہ رستے بھی یاد ہونے چاہیے ماشاءاللہ تو لازمی اپنے والدین کی دعائیں لیا کریں اللہ پاک کو وہی پسند ہے اللہ پاک کے ہاں وہی سب سے پہلے منظور ہوں گی آپ کی جو بھی اپنے والدین کو خوش کرتا ہے پھر اللہ پاک اس کے لئے دروازے کھول دیتے ہیں ماشاءاللہ تو دیکھتے جائیں ماشاءاللہ مکہ پاک شہر مکہ کی زیارتیں کرتے جائیں یہ سامنے اوٹلز آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ چند ہوتی ہیں ملڈنگیں جو جس میں مطلب کچھ کمپنیوں کا سسٹم ہوتا ہے ورنہ یہ سب اوٹلز ہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ جس روڈ پہ ہم جا رہے ہیں اس کے ابھی مدینہ المنورہ یہ روڈ جا رہا ہے ماشاءاللہ ادھر سے تھوڑا آگے سے جو ماشاءاللہ ابھی جو بورڈ آیا تھا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک شہر مدینہ پاک کی طرف یہ روڈ جا رہا تھا ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں درود میرے پیارے محبوب مصطفیٰ محمد اکرم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی بالکل نزدیک پہنچ چکے ہیں عرم پاک کے ماشاءاللہ اور یہ نفق بھی جو ہے طریق بن عمر بن خطاب رضی اللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ دیکھتے جائیں بہت پیارا منظر ہے بالکل صفائی ہے کوئی آپ کو یہ کوئی موٹروے وغیرہ یا ان کا یہ مطلب بہترین روڈوں میں سے نہیں ہے بس یہ لوکل روڈز ہیں جس پہ ہم جا رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کام گوا ہوا ہے بالکل صفائی ہے ہر جگہ ہر سائیڈ پہ کوئی کچھرا نہیں ہے کوئی گندگی آپ کو نظر نہیں آئے گی تو اسی طرح دعا کریں آپ کے کنٹریوں میں بھی آپ کے ملکوں میں بھی اسی طرح صفائی ہو ماشاءاللہ تو میں پاکستان سی ہوں میں بھی دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان کو اچھے حکمران عطا فرمائے اور اسی طرح اور ملک ہمارا زیادہ سے زیادہ ترقی بھی کرے ہم دعا کریں گے ماشاءاللہ اور کرتے ہیں پہلے بھی اللہ پاک ملک پاکستان کو ہر بری نظر سے بچائے آمین آمین ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگر انڈیا سے آپ دیکھ رہے ہیں تو اللہ پاک آپ پیارے بہن بائیوں کو جو مسلمان نظرات انڈیا میں موجود ہیں بس رہے ہیں اللہ پاک ان سب کی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ابھی ہم مڑ کے آگے ہیں ادھر سے ہم تھوڑا آگے جا کے ابھی رائٹ لیں گے پھر آرم پاک کی طرف چلے جائیں گے یہ سامنے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کام بھی ہو رہا ہے آرم پاک کا بہت ہی پیارا نظارہ ہے ماشاءاللہ اس جگہ سے دیکھ سکتے ہیں کلاک ٹاور کا منظر اور یہ نیچے کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ آرم کو وسیع کیا جا رہا ہے جتنا ایریا یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ وسیع کر رہے ہیں آرم پاک کو تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ غزہ کبری کی اوپر ہیں غزہ بریج کی اوپر ہم ہیں ابھی آپ جو نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے میٹرو بس کا سٹیشن تھا جو مکہ بس چلتی ہے فری والی اس کا ابھی تو اس کا قرائے رکھ دیا گیا ہے چار ریال رکھ دیا گیا ایک جو بندہ ہوتا ہے اس کے لیے اور یہ سامنے آپ کو نیچے بس سے نظر آ رہی ہیں جو یہاں پہ جو ہمارے پیارے بھائی کام کرتے ہیں برکر وغیرہ ان کے لیے یہ ڈیوٹی والوں کے لیے ہے بس سے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے دل میں خواہش ہوگی نیک جائز تمنا ہوگی مراد ہوگی اللہ پاک وہ آپ کے بولنے سے پہلے ہی پوری کرنے گی ماشاءاللہ درود پاک کی اتنی برکتیں ہیں کہ آپ کے لب پہ یعنی زبان پہ آنے سے پہلے ہی اللہ پاک درود پاک کی برکت سے وہ پوری کر دیتے ہیں تو لازمی درود پاک ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں دعائیں کرتے رہیں تو آئیے آگے چلتے ہیں آہستہ آہستہ ماشاءاللہ خانہ کعبہ پاک کی طرف جی تو دوستو ماشاءاللہ ہم خانہ کعبہ پاک کی سامنے بلکل پہنچ چکے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارا منظر ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آجی عزرات بلکل لائیت تواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ پاک کا لائیت تواف چل رہا ہے سبحان اللہ دیکھتے جائیں اللہ پاک کے پیارے گھر میں بہت ہی پیارا منظر ہے ماشاءاللہ اللہ پاک اللہ سبحان اللہ دیکھتے جائیں ماشاءاللہ زیارت کرتے جائیں ساتھ ساتھ درود پاک پڑھتے جائیں دعائیں کرتے جائیں اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول کرے اپنی پاک اور بلاند بارگاہ میں آمین آمین ماشاءاللہ آج جودہ مئی کا روز ہے ٹیوز ڈے ہے دوہزار چوبیس ہے ماشاءاللہ تو اللہ پاک آپ کو بھی بلائے جلد سے جلد حاجہ اور عمرہ آپ کے مقدروں میں نصیب کرے آمین یہ دیکھ سکتے ہیں آجی حضرات ماشاءاللہ یہاں پہ آپ بھی زمزم پی رہے ہیں وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ادھر بھی کولر لگے ہوئے ہیں وہ سامنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو دو پلر ہیں ان کے درمیان میں سینٹر میں ماشاءاللہ تو ابھی دھوپ ہے دیکھ سکتے ہیں آجی حضرات جنہوں نے اپنا تواف مکمل کر لیا ہے وہ ابھی پیچھے کی طرف آ رہے ہیں ادھر چھاؤں میں ایسی لگے ہوئے ہیں پیچھے ماشاءاللہ بہت پیارا نظام اللہ پاک کے پیارے گھر میں بنایا گیا ہے اللہ پاک سب کو بلائے سبحان اللہ دیکھ سکتے ہیں اور چھتریاں بھی لی ہوئے ہیں آجی حضرات یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں پیلا سا گمبد خانہ کعبہ پاک کے دروازے کے سامنے یہ مقام ابراہیم ہے ادھر پیارے نبی اللہ پاک کے پیارے نبی یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے اللہ پاک کے حضور اپنے حاضری پیش کیا کرتے تھے ماشاءاللہ دیکھتے جائیں زیارت کرتے جائیں ماشاءاللہ اور لازمی ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا جو پیارے بہن بھائی چینل پہ نئے آئے ہیں وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ اللہ پاک کے پیارے گھر کی پیاری سی ویڈیو روز کی آپ کے پیارے سی مقدروں میں نصیب ہو آمین آمین ماشاءاللہ دیکھتے جائیں زیارت کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ درود پاک بھی لازمی پڑھتے جائیں اور کومیٹ سیکشن میں بھی ماشاءاللہ سبحاناللہ لازمی ٹائپ کرتے جائیں سبحاناللہ سبحاناللہ دیکھتے جائیں ماشاءاللہ زیارت کرتے جائیں دیکھا ماشاءاللہ تو لازمی چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے ماشاءاللہ اور اپنے پیارے جو بھی دوست بین بھائی ہیں ان کو بھی شیئر کرنا ہے ماشاءاللہ دیکھتے جائیں ماشاءاللہ یہ عجیز رات آ رہے ہیں اپنا تواف مکمل کر کے ابھی پیچھے ادھر نفل ادا کریں گے خانہ کا بابا کے جو سائیڈ پہ یہ برامدہ بنا ہوا ہے اس میں کیونکہ باہر دھوپ بہت زیادہ ہے تو اس لئے اپنا تواف مکمل کر کے پھر ادھر آ جاتے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ تواف بھی مکمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے دھوپ بھی ہوتی ہے اوپر سے رش بھی ہوتا ہے عجیز رات کا جب بوسہ لیتے ہیں تو ادھر بہت مشکلات ہوتی ہیں یا پھر رکنے یمنی جو ہے اس کو بھی آتھ لگاتے وقت تو اس لئے بہت تھک جاتے ہیں آجی عجیز رات تھوڑا آ کے پیچھے بیٹھ کے آرام بھی کرتے ہیں اور اپنے نوافل بھی ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھتے جائیں زیارت کرتے جائیں اور لازمی درود پاک بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہا کریں تاکہ اللہ پاک کے حضور آپ کے دل میں جو بھی تمنا ہو آرزو ہو وہ اللہ پاک قبول کریں ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی بلائے آپ کے والدین کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ فیملیوں کے ساتھ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آباد رکھے شاد رکھے اپنی رحمتوں برکتوں اور کرم کے سائے میں رکھے آمین ماشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت شکریہ اللہ حافظ